بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ رکنی جوڑ ہمیں نظر آتا ہے جس کے اندر برازیل ہے ریشیا ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے اور ان پانچوں ممالک کا مختلف پرسپیکٹیو ہے ایکسپینشن کے اوپر اس میں بات کر لیں گے اس حوال سے پاکستان کا کیا مستقبل ہے پاکستان کو اس کو جوائن کرنا چاہیے نہیں جوائن کرنا چاہیے اس میں پاکستان کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے فائدہ کیا ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے پر بات کر لیتے ہیں پہلے تو میڈم بہت بہت شکری آپ نے وقت دیا میڈم برکس کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے دیکھتی ہیں اسپیشلی ایکسپینشن کے حوالے سے چھے ممالک کو انہوں نے اس کے اندر آہ ویسے تو تقریباً بیس ممالک نے ریکویسٹ کی تھی ایکسپینشن کی بیس مزید انٹریسٹڈ ہیں چھے کی اپروول ہوئی ہے جس میں سعودی عرب ہے ایجبت ہے ایران ہے یو اے ای ہے ارجنٹینہ ہے ایتھوپیا ہے آہ تو جب میں ایتھوپیا کے نام سنتوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں ہے تو آپ پ آپ کو بتائیے ایکسپینشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں دیکھیں ایکسپینشن کو میں بہت پوزیٹیو لی دیکھ رہی ہیں لیکن ایکسپینشن کو بہت انٹرپریٹیشنز دی جا رہی ہیں ویسٹ جو ہے وہ مزید انسیکیور ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ یوکرین وار کے بعد جو سپلائی چین آپ کی ڈسرپٹ ہوئی اس نے ہماری امرجنگ اکانومیز کو تو افیکٹ کیا ہی ہے لیکن ڈیولپ ورڈ کو بہت اس سے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اب روز بروز یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ نے نائنٹین فورٹی فائیو میں بریٹن موڈ سسٹم بنایا تھا وہ اب اتنا اپلیکیبل نہیں رہا یا اٹریکٹیو نہیں رہا یا یوسفل نہیں رہا دنیا کے لیے لیکن جب یہ بنایا گیا تھا تو اس کی بڑی گہری رنگیں بنائی گئی تھی ہر انسٹیوشن کے ساتھ سو بریٹن موڈ سسٹم کو آپ ایسے اکھار پر نکال نہیں سکتے چین جو ہے ایک مطلب اُبھرتی ہے ایک اکنامک پاور کے رحاظ سے اور جو جو ایسے کی جو گورنمنٹس رہی ہیں آپ دیکھئے کہ ان کو دے آلویز نیڈ اڈیمن ان این ایمی تو فائٹ بڑی امپورٹنٹ بات یہ آپ نے کہی جی سو ایلیر آن سوویٹ یونین تھا ڈیمن اس کے ساتھ خوب جنگے ہوا رہی تھی حالانکہ آپ دیکھیں ویٹنہم بور میں کیا ہوا کیوبن مرسل کرائیس میں کیا ہوا کوریا پر نسلا میں کیا ہوا جو بھی ہوا اب اراک میں کیا ہوا لیبیا میں کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا ان سب ڈیولپمنٹس نے میرے خیال سے امریکہ کا جو ایک امپریشن تھا اف سیویر ایڈا گریٹ کنٹری چیمپیون آف لیبرالیزم جا ایساکلی اس کو بہت دھچکہ ملا ہے اب اس دھچکے کے دورانیے میں چین امرجز ایساکلی ایساکلی چاہے وہ ایفرکا میں ہے چاہے وہ ایشیا میں ہے ایونی ایسے آپ دیکھیں کہ بلنکن وہاں گئے پھر اس کے بعد ان کی سیکرٹری فور فائننس پھر ابھی پھر ایک وزیٹ ہوا سو ایسا کا کیا اپروچ ہے اس وقت تو ایسا خود جو ہے ایک بہت مشکل میں آپ کو یاد ہوگا نکسن کی گورنمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈالر کو گولڈ سے الگ کر دیں اس فیصلے سے فیڈ کو یہ پاور مل گئی کہ دیکھوڈ پرنٹ مانی اس مچ ایساکلی لائٹ ہاں withdrawal اس لگے جو سو چند انفیر ہاں اس میں پھر ڈالر بزاتے خود ایک کاغذ بن گیا ہاں اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو چائنا اور USA کی جو تینشن ہو رہی ہیں USA always said they believe in one China policy and yet آپ تائیوان میں دیکھیں نانسی پلوسی بھی چلی گئی پھر اس کے بعد جو ہیں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ بھی اور وہ اسے کہتے ہیں strategic ambiguity now how can you be strategically ambiguous lest you are not sincere in your purpose there peace is not an objective the objective is کہ ہمارے ٹککر میں کوئی نہ آئے جہاں تک چین کی بات ہے چین نے امریکہ میں بھی بہت انویسمنٹ کی ہوئی ہیں so کس حد تک USA چین کو ٹکر لے سکتا ہے it remains to be seen میں نے میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں like جو امریکن بزنسمن ہے جو US ڈالرز میں FDI foreign direct investment چائنا کے اندر ہوئی ہے 190 billion dollars کی جبکہ انڈیا میں 49 billion dollars کی تو ریٹرک تو اس طرح کا ہے جیسے بس انڈیا ان کا بڑا اتحادی ہے اور چائنا سے وہ مخالفت کر رہے ہیں لیکن امریکن بزنسمن اب بھی انڈیا جانے سے کترہ رہا ہے ٹیسلا کی بات ہو رہی تھی کار پروڈکشن کی تو مسک نے کہا کہ ہم پروڈکشن کریں گے چائنا میں سیل کریں گے یہاں پہ جس پہ موڈی انفیکٹ راضی نہیں تھے میں نے ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی امریکہ ہمیشہ ایول ایک ڈیزائن کرتا ہے پہلے تو یہ ڈیبیٹ بھی تھی کولڈ وار میں کہ ایول ڈیزائن اس لیے کرتے تھے کہ کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر اتحاد رہے جو مارکس کا پائنٹ اف یو تھا کہ کیپٹلزم کی وجہ سے وارس ہوئی ہیں سیلف ایکسپلائٹیٹیو سسٹم ہے سیلف ڈسٹرکٹیو سسٹم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا بڑا کامیابی سے اسے روکے رکھا ہوا ہے جو چائنا کو جس طرح سے وہ ایول بنانا چاہ رہے ہیں سوویت یونین کو منانیا کیونکہ تنہا تھا چائنیز برکس کے ذریعے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سارے اتحادیوں کو لے رہا ہے اور ون ون سچویشن کی بات کر رہا ہے اور ایکانومی اور پولٹیکس کی بات کر رہا ہے تو چائنا کامیاب نظر آ رہا ہے دیکھئے چائنا جو ہے اس نے اپنے سٹرائٹیجی بڑی فرک رکھی چائنا is not اور یہ تاریخ سے بھی ثابت ہیں تاریخ ثابت ہیں اس لیے میں یہ کہہ دیا اب اگر وہ ہیجمونک نہیں ہے اور بڑی پاور بن جاتا ہے تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرنے شروع کیا کہ اس نے ایکانومیز کو ہیلپ کرنے شروع کیا بی آر آئی کا پروجیکٹ شروع کیا جس میں فلیکشپ پروجیکٹ آپ کا سی پیک کا تھا برکس جو تھا یہ کوئی نیا نہیں ہے اور جو برکس میں بینک بنا وہ بھی دس سال پہلے بنا ہے نیشنل ڈیولپنٹ بینک جو ڈی بی اب تک وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں دس سال پہلے بنایا ہے لیکن باتیں اب اس کی چل رہی ہیں اب چل رہی ہیں کیوں کیونکہ ڈائنیمکس اب چینج ہو گئے ہیں اب اس وقت برکس جو ہے اس میں جو آپ نے پانچ ممالک کی بات کی اس میں سے دو جو ہیں وہ میجر پاورز ہیں چینہ اور رسیہ چینہ اور رسیہ کی افتر دی اکرین وار دینامکس فرک ہو گئے وزا وی بیست اس لیے ویست کو بہت شکو شبہات ہو گئے برکس کے بارے اب لیتس ہیپوثیتیکلی سی کہ برکس wants to be an alternative to bretonwood at this moment i don't think it can be an alternative but it can definitely offer you a platform اس platform کو credible کرنے کیلئے enlargement is imperative چار ممالک although these are big economies اور کیا 20 trillion dollars کی ہے 20.6 trillion dollars 20.6 trillion dollars کی economies ہیں اس ایک block کے اندر امریکہ سے زیادہ ہے امریکہ سے زیادہ ہے امریکہ 24 trillion dollars کی economy بلکل so اس کی enlargement جو ہے وہ ایک automatic threat بن جاتا ہے ویسٹ کے لیے اور اس میں اگر آپ وہ countries انہوں نے انڈیا جیسے وہ بھی always sitting on the fence میں کہتی ہوں یا strategic deception کی میں بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ وہ ادھر بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں اور ادھر بھی ان کی جڑے ہیں چائنہ کو rival بھی کرنا چاہ رہے ہیں چائنہ کے ساتھ block میں بھی شامل ہیں USA کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بھی کر رہے ہیں اور رشیہ سے جو ہے وہ سارے arm system ان کا defense security انہی پہ ہے میڈم ادھر اگر سوال اجازت دیجئے آپ نے بڑی important بات کیے یہ کہ انڈیا کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ politico strategic جو اس وقت politics چل رہی ہے اس میں انڈیا cross road کے اوپر بیٹھا ہے اور ایک طرف چائنہ کے حوالے سے benefit لے رہا ہے ویسٹ سے modernization اپنی especially military کے اندر economy کے اندر دوسری طرف یو ایس سوویت یونین فارمر سوویت یونین ناو ریشیہ کے اوپر سانکشن سے فائدہ اٹھاتے اوائل اسے امپورٹ کر رہے چائنہ سے ایک سو تیس بلین ڈالر کی ٹریڈ کر رہے تو انڈیا جو ہے وہ تو سب جگہ سے benefit لینے کی کوشش کر رہے سٹریٹیجی تو اس کی یہی ہے لیکن آیا وہ یہ کر سکتا ہے خاص کر اگر جو ہے امریکہ کی سانکشن ہو جاتی کرنسی پہ جانا تھا یا آپ بارٹن سسٹم پہ جاتے یا آپ آلٹرنیٹیو کرنسی پہ کرتے اس میں اب دیکھیں ایو کا کیا رول بنتا ہے ایو نے پچھلے پچاس سال یعنی جو یورو کی ایولوشن ہے وہ کوئی دس بیس سال نہیں پچاس سال سے تھی اب جہا ان کا یورو ایک کرنسی بن گیا اس نہاں سے پھر وہ آزاد ہوگئے when it came to pressures from u.s جو کہ u.s a کی لیے اتنی خوش آئین بات نہیں اب برکس میں دی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے دی ڈالرائزیشن بیسی کلی ای ریاکشن to امریکن سانکشن سانکشن کنٹری روس کا ممبر ہے وینز ویلی بات ہو رہی ہے وینز ویلی کتنی حد تک چلتے پھر آپ دیکھیں کہ آجنٹین اور بریزیل کی جو ڈائی نیمک سے وہ کچھ پاکستان ہندوستان سے فرق نہیں ہے اسی لیے پاکستان اور آجنٹین کنٹری بن جاتی جب UN کی enlargement کی بات کرتے ہیں Brazil اور ڈائی کی like mindedness ہو جاتی ہی enlargement کے اوپر اب وہ like mindedness اس ریجل بلوک میں کسنا سے منفیسٹ ہوتی ہے تو کیا وہ high moral ground لے سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ they want enlargement of the Francis and on the other hand they don't want enlargement of BRICS and then they are talking about de-dollarization how can they do deal dollarization with 6 countries or 11 countries it won't be effective آپ کو اگر واقعی جو agenda نظر آرہے ایوال ہوتے ہوئے اس کی effectiveness کرنی ہے تو آپ کو increase لازم ہے کرنا برکس کو آپ پھر confine نہیں کر سکتے then it would be actually presenting an autoral system but some of the member countries don't while wanting it not conceding to it جس میں کہ انڈیا بھی شامل ہے اور بریزیل بھی شامل ہے ساؤت ایفرکا بزاتے خود اب تو خیر incline ہو چکے چائنہ کی طرف لیکن ان کی بھی economic condition بھی کوئی اتنی strong نہیں ہے چار سو بلینڈ ڈالرز کی economy اور politically بھی ادھر آپ کو پتہ ہے کیا حالات رہے ہیں سو ان کے لیے چین کے طرف مائل ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے یا غیر متوقع بات نہیں ہے so basically اگر روس اور چین اور ساؤت ایفرکا inclined ہیں تو انڈیا اور بریزیل کس حد تک اپنے آپ کو assert کر سکیں گے اور اگر assert کرتے ہیں تو پھر وہ اس position کو at international level at the UN کسیتہ سے justify کریں گے اچھا میں نے یہ آپ نے بڑی important بات کی جو like mindedness ہے برازیل اور انڈیا کی United Nations میں تو وہ بات کرتے ہیں expansion کی security council کی یہاں پہ وہ کہتے ہیں expansion نہیں ہونی چاہیے especially sanctioned country کے حوالے سے یا کم از کم benchmark ہو کہ جن کی جی ڈی پی یا جی ڈی پی خاص limit کی ہو تو اس کے زیادہ نہ کریں لیکن یہ کیا وہ point نہیں ہے جس پہ ویسٹ especially jack Sullivan American جو security advisor ہیں ان کا کہنا کہ ہمیں برک سے کوئی خطرہ نہیں ہے چونکہ جو ممبر ممالک ہیں ان میں ہم آہنگی نہیں ہیں ہر کسی گرائے مختلف ہیں تو یہ تو signal ہے یہ اچھا تو نہیں جا رہا اور پھر جو آپ نے ریشیا اور چائنا کی بات کی ان کا influence economic and political influence اسی وقت بڑے گا جب اس کی membership بڑے گی بلکل جو آپ مسٹر سالمن کی بات کر رہے ہیں وہ تو جان بھوچ کہ یہ کہیں گے کہ ان میں دم نہیں ہے let's not take it that seriously اور اس میں وہ role بھی play کر رہے ہیں fragmentation کے لیے because اگر انڈیا قوارڈ کا حصہ ہے اور اس میں role play کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو یہ deception دینا چاہتا ہے کہ چائنا کے خلاف وہ کھڑا ہو سکتا ہے حالانکہ چائنا is a strategic partner of india exactly so یہ نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ اس کے ربابت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی گھوسا مونکی ہو جاتی ہے کبھی کبھی northern borders پہ وہ بھی بات ہے تو ہو گئی ہے سائی لائن میٹنگ ہوئی ہے ویسے ساؤھ افریقہ میں ہاں جی پریزیڈنٹ زی اور مودی صاحب کے درمیان میں بالکل سو وہ مطلب انہوں نے بندوکیں نہیں اٹھائیں صرف کچھ تھپڑ چڑھنے چکے وہ وہ دیکھ رہے تھے میڈا میں ایکسرسائز کام کر رہے گا نہیں کر رہے گا کتنے مسر ہیں کتنے کتنے تو ان حالات میں برکس کی expansion is imperative for bricks and is imperative for the agenda that they're talking about de-dollarization اب ویسٹ کو آپ کیسے define کریں گے یو تو already de-dollarized ہے وہ تو یورو پہ ہے تو ان کو تو اس کا غم نہیں ہے تو غم کس کو ہے جنہوں نے کہ ڈالر کو اتنا پرنٹ کیا کہ دنیا میں انفلیشن لیا ہے اور ان کی اپنی اکانومی اب انفلیشن سفر کر رہی ہے ان کو صرف یہ threat ہے اور پھر اگر یہ de-dollarization کا چلتی ہے بات آگے جو کہ میرا خیال ہے بہت سے ممالک آجز آ چکے ہیں آپ دیکھئے پاکستان کیسے سفر روز آپ چیک کریں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے اثر وائز میں نے 40 ممالک ریکویسٹ تو نہیں کرتے کہ ہمیں برکس میں ڈالیں ہاں جی بلکل exactly کوئی وجہ ہے جو اتنی attractiveness آگیا نا تو اس attractiveness کو کس طرح سے جو current members ہیں وہ sustain کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ sustain نہ کیا اور انڈیا اپنا negative role play کرتا ہے for the pleasure of certain interests تو bricks کی بزاتے خود credibility بھی وہ damage ہوتی ہے جو کہ ویس چاہتا ہے کہ ہو لیکن پھر آپ کا alternative جو savior ہے de-dollarization کا وہ پھر effectively نہیں رہتا to challenge the button میں نے آپ کی وقت بہت شکریہ حالان کے دو سوالات میرے رہتے ہیں وہ next episode میں کر لیں گے ایک تو یہ کہ انڈیا کے اندر narrative چل رہا ہے کہ ہمیں bricks کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسرا پاکستان کی inclusion کے اوپر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپشن ہمارے پاس کیا پاکستان کی inclusion یا exclusion کا انہیں غم نہیں ہونا چاہیے آپ نے میڈم نائلہ چوان کی باتیں سنی آپ کی کمنٹز کا انتظار رہے گا پاکستان کو اس میں داخل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا برکس کے ساتھ چلے گا یا برکس کو چھوڑنا پڑے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ